بیماری دست کا مومن نو مولا شفا عطا فو مولا عزیز واس سے بھی دعا ہے مولا انہا نو سکھ سہت عطا فو اللہ انہا نو اپنے حفظ و امان اچھ رکھ اور ایک مومن دی منت ہائی وہ پاکن دی جوتی دست کا پوری ہو گئی ہے جلیہ جلیہ تُسا دعا ماں لائکی آئے ہو مولا تُسا سارے ان دی دعا قبول اللہ تُوڑے بچے ان دی مستقبل روشن فرماؤ مولا مومن نو دن ڈگنی رات چگنی ترقی فرماؤ حرز کے حلال اچ برکت فر وارست ظہور فرماؤ قبولیت واس سے اچھی سلوات پر اللہ 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 عرب ویچے ایک خاندان ایک قبیلہ گزرے جس قبیلہ دا نامِ قبیلہ کندی خاندانِ کندی کیا نام؟ خاندانِ کندی جتنے عرب ویچ قبائل گزریں قدی قدی سو ویچوں پانس ست پرسنٹ تاریخ ویچوں بندے یاد کریں ایجنا قبیلہ کندی اس قبیلہ دا ماشر تائیں تاریخ ویچ نام زندہ ہے ایک خاندانِ کندی ماشر تک زندہ ہے کیوں؟ اس خاندان ویچ اللہ تعالی نے حج سے ایک ایسا مردِ مومن بھیجیا جس دا نامِ حضرتِ امراءالکیس اللہ تعالیٰ جی میں امراءال ای جنابی امراءالکیس اپنے خاندان دے اپنے قبیلے دے سردار بھی ہن اور اپنی ریاست دے شہنشاہ بھی سن چالی ہجری ویچ اللہ تعالی نے حضرتِ امراءالکیس نو ایک بیٹی عطا کی تھی جس بیٹی دا نام رکھیا جنابِ امِ رُباب جڑے میں نے بی بی دو سال دی ہوئی تو اس سینڈ نے پردہ سمال لی یعنی جڑے گھر ویچ خاندان ویچ قریبی رشتے ہوں نے اوہ کزن پتریر خبھیر ملویر مسیر یہ یوں نے اے بی بی دو سال دی امرچ انا رشتیا تو بھی پردہ کرے دی کندی خاندان ویچ گل مشہور ہو گئی آئی کہ جڑے تو سا مرد ہو تو سا امراءالکیس دے گھر دی ہاں نہ گے کرو باویو دو سال دی بچی بھی ہے اسنو دکھا تو نہیں چالی ہجری اچ بی بی در ظہور ہویا شرنجہ ہجری ویچ سینڈ دی عمر ہوئی چودہ سال اللہ تو نوستہ رہے چودہ سال دی عمر ویچ سینڈ امی روباب نے ہک رات خواب ڈیٹھا بی بی ڈیٹھا ہے کہ میں بہت بڑے اللہ احمد بی بی آدھی میں بڑے وڈے باغج سیر کر رہی ہیں تو میں ڈیٹھا ہے چار بی بی ان جڈیاں مختلف پھولان دیاں بھوٹھی ہیں دوں آلا نسل دے پھول چونڈ رہی ہیں پھول چونڈ کے جگہ تے ہاں بیٹھی ہیں انہاں مالہ بڑاونی شروع کی تھی پھولان دی مالہ مالہ بن گئی تے میں کول آکے سلام کی تھی او چار بی بی اٹھیں تے میں نو انج ملین جویں مدت دیاں نکھڑیاں ماماں پترہ نو ردیہ نو بی بی آدھی میں پوچھے چاہے بی بی تواناں تارف کیا ہے تا انہیں چو پہلی بی بی بولی بیٹا میں اب البشر نبی حضرت آدم دا حرم جناب حوہ میں کسیدے دی گل کھلا کرے نا میں کوئی تنو فضائل اپنا علم سنا میں نہیں آیا میں کیسٹا شیسٹا نہیں سنگا تے نکھڑی کسے ذاکردہ پڑیاں میں آج تے ہی کسیدہ پڑیاں کوشش کرناں پھر کسیدے دی میں گل کرے نا تاکہ زمین بڑھا کے تے وقت کسیدہ پڑیا جاں توجہ ہے دوسری بی بی فرمایا رباب میں مادر عیسیٰ حضرت عیسیٰ نبی دی ماں جنابِ مریم بتولاں تیسری بی بی فرمایا میرا تعرف میں زن فیرون حضرتِ آسیہ تے چوتھی فرمایا میں اللہ دے نبی یعنی کلی ملاں موسیٰ نبی دی بھین جنابِ امِ کل سوماں بی بی یہ کیا کر رہی ہوں بی بی یہ پھولاں دی مالاں یہ کیوں بڑھائی تو مریم بی 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 بولی رباب پچھا ویک میں پچھا ڈٹھا نوری نور تا بی بی فرمایا اس نور دے اندر بھامے میں بطولاں اُتھے میری بھی سردار بیٹھی ہے بہت مشکل بچو اے جلا وقت میں پڑھ رہی ہوں اے میں کڑے ہیں حاج صاحب اللہ بھراماں بچے ہیں اللہ باتشات فرماوے اس پاس دی لین ہی کوئی نائی مگر چونکہ ایک حاضری ضروری ہوں لی ہے میں بڑا اس وقت سے میں خطبہ ہی نہیں پڑے آ ربائیاں گلہ نہیں کیتی ہیں کر سیدھے دی گل کیتی ہے تے میرے بعد ساڑھے ملکِ پاکستان دیکھ ایسا ہیرہ ماشاءاللہ بہت بلا نام جنابِ بھائی تنویر عباس شیخانہ صاحب سنسو تو ہن لطفہ سے تیم انا دائی مگر میں انا کل ملائے لیا جلدی جلدی تے باقی میں دو ترائے مجلسہ ہیں ساریاں چھوڑ دیتی ہیں تے میرے استاد سلطان و ذاکرین بابا صابر حسین شاہ صاحب بھی برسی ہے اس واسطے میں چاہنا بھائی اتھے میں اگر پانچ وجہ تک ساڑھے پانچ تھی پہنچ جاؤں تو چلو میں دعا شامل ہوں بس کسیدہ پڑھ دا ہوں سینہ دیئے کہ انہاں بی بی انا رل کے میں اس نور علی جگہ تے گئی ہوں حریر دیاں کناتاں ہیں میں کناتاں کراس کی تھی ہوں اندر زمرد تختیں اتھے یاکود دی مسندے تے اتھے ام مخدومہ آرام فرمارے اللہ توڑی زندگی درات فرمارے آباد تشاہتو ماہ یہاں چپ کرے ہیں ماہی چپ کر بھو چپ کر خدا دا نام بنو چپ کر بھو سوزی ذاکر کدھائیں گل نہ کر دیں خدا دے بنے ہو سوزی ذاکر تا آیا تے کسیدہ تے ڈٹھ بند تے اہلی پند ایک کتابوں پڑی منو کتابوں تو وقت بند ہے ایک تقریر کر سکتا ہے توڑی وجہ تو بند ہی دیا دے ویدن سینڈ رباب آ دیئے انہیں چار بی بیاں نال رل کے جو میں اس پردچ گئی ہوں تے زمرت دے تخت تے یاکود دی مسند تے او بی بی آرام فرمارے میں بھج کے قدمت ہتھرکن لگیاں او سینڈ اٹھی کے میں نوحانہ لائے میرا متح چون کے فرمایا رباب تو منو ان یہ پیاری ہیں جو منو اپنیاں دھییاں پیاری ہیں میں پوچھا ہے بی بی توڑا تعرف کیا ہے تحسین فرمایا ام الائمہ ام الحسنین ام ابیہ توڑے کلمے والے نبی دی اکلوتی بیٹی زہرہ میں قدمت سر رکھیا میں کہے بی بی بڑی خوش نصیبی ہے میری جو میں تو ساں توڑی زیارت ہوگی بی بی آ دیئے میں نو سڑ کے ہاں نہ لائیا فرمایا رباب پتہ ہی تیری میری ملقات کیوں ہوں یہ میں ایک سینڈ حکم کروں تا بی بی فرمایا کہ میں زہرہ پوری دنیا دید ماری تیرے میار دا رب کی تھا ہی رشتہ بنایا ہی نہیں تیری پردہ داری تیری پرہیزگاری تیری طہارت تیری شرافت تیرا پاک و پاکیزہ محول میں بدول نو پسند آئے میں چاہنیاں جو تُو میرے گھر دی نو بھانا اللہ تُو وصد رکھ بی بی پوچھے آ سینڈ کیڑے سردار واسطے تُو سب میرا رشتہ تجویز کیتا ہے شاہ باش تو فوراں کی بلا بی بی فرمائے جنو میں بڑے نازان تے لادا نال پا لے او میرا حسین بی بی دی اکھل گئی اے چورنجا ہجری اوٹو پچونجا ہجری آئی تا ای تھے سیند واسطے رشتے جناب امرال کیسے گھر آون لگ غریباں دے رشتے غریب گھر ہیں جو امیران دے رشتے اے کوئی غریب گھر دی تدھی نائی جناب امرال کیس بادشاہن تے صاف زہرے بادشاہن دے رشتے آون پا گئے تو ایک دن جناب امرال کیس بڑے پریشان ہوئے تے اپنی زوجہ نو سڑے آ بی بی دا نام ہند خاتو سیند ام رباب دی ماں دا نام جناب ہند خاتو فرمایا ہند جی سردار میں بڑا پریشانہ میں ادو اپنی دھی نو بیتا ادو دنیا نو بیتا میں نو سمجھ نہیں آ ریا جو کیڑے بادشاہ دی ریاست اچھ میں اپنی بیٹی دی ہاں کروں تو جان خود دی تو پچھلے جتے تیری بیٹی آکھے اتھے رشتہ کری معصوم فرمایا ہے کہ راب جدان تو انہوں کوئی بچہ دے وے بچی ہووے یا بچہ ہووے تو اس نے ترائے حصے ہیں چھو اس دی پرورش کرنی میں نوے کہ بھائی آغازی دا واسطہ یار پیچھا ہوں میں نوے کہ سارے تو زندگی چھے گال سنی نو سی فرمایا جدان بچہ جمع پہلے ست سال اس بچے نو گھاریچ انج رکھو جو میں تو اٹھے گھاریچ کوئی سردار راندہ ہو بچے نو جمعن تو لے کے ست سال انج رکھو جو میں گھاریچ کوئی سردار راندہ پھر ساہی فرمایا ست سال تو لے کے تو چودہ سال تک بچے نو گھاری انج رکھو جو میں غلام ہوندہ ہے پڑے سمیدار بنے ہیں پردخت تے پھر فرمایا چودہ سال تو لے کے تے اکی سال تک بچے نو گھاریچ مشیر بنا کے رکھو بڑی مہربانی سمجھ آگئی ہے تو ہون بی بی اس عمریچ پہنچ چکی آئی سینڈ رو باب جو مشورہ ضروری ہے چونکہ آخری ستہ سال نہ دے پہلے سالے چاہیے پندرمے سالے تے ہوئے تو پھر ماں آ بیٹھی رو باب جی امم فرمایا تیرا بابا بڑے پریشانے میں بھی بڑی پریشانہ امم کیوں فرمایا تیرے رشتے دی واسطے دور دور تو رشتے آرہیں تو تے اپنے قریبی رشتے دارا تو بھی پردہ کر دی تیرا محول ہی ایسا ہے اسا میاں بیوی نے رل کے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ فیصلہ سٹیے دھی تھے جتے ساڑی دھی آنکھیں اُتھے تیرے رشتے دی ہاں کریے اوہ آخری بندے تائیں جدا تونوے گالی یاد آسی میرے واسطے دعا کر سو تب ماں دی گال سن کے فوراں مسنت تو بی بی لتھی امم دے گالے چھو بھائیں پھائیں تے فرمایا امم میرے رشتے دی کتھائیں ہاں نہیں کرنی کیوں بی بی آدی میں کسے دی امانہ تا آباد رہو آباد رہو سارے بولو کین دی تب ہی بھی فرمایا ان قریب میرے وارث آوے جناب ہند نے آکے امراہ القیس اندھ سیا بادشاہ وہ تیری بیٹی تا ایسی گلکی تھی میں خود پریشان ہو گئی کیا دی رباب آدی میں کسے دی امانہ تیراب امراہ القیس پریشان ہو گئے میری دی ایسے محول ویچے رہ کے ایک کیا کیس جو میں کہن دی امانت ساری رات جناب امراہ القیس مندر نہیں آئی این این کروٹا بدل دے رہے میری دی کہن دی امانت جلے گلے رات ڈھلی ہے نو اس میں لے جناب امراہ القیس نو نندر آئی تے خواب ڈیٹھا حضرت امراہ القیس اسے رات کیا ڈیٹھا سید الانبی آئین نال سید الاسی آئین نال حسن مجتبائین نال کریم کربل آئین امراہ القیس قدمہ تے ودہ ڈھاندائے نو کر دے گھر سردار آگئے مولا بڑی مہربانی کی تھی نے مولا بڑا توڑا ایسانے تے نبی فرمایا امراہ القیس غرزان لے کے آن دیا امراہ القیس امراہ القیس امراہ القیس مولا تُسا جہان دے سردار ہو تُو آنو کیڑی غرز لے کے آئی ہے فرمایا امراہ القیس جیڑے کم بستے میں آیا نا بھا میں جیڑا ہی کوئی وڈا ہووے تے اگو جیڑا ہی کوئی غریب ہووے شریفہ دا قانون ہے کہ اس کم بستے گھر چھوڑ کے تے اگلے دے بوہے تے آمیں امراہ القیس امراہ القیس کیا مولا حکم کرو فرمایا تیری بیٹی دا رشتہ لون آیا مولا قیدے واسطے اشارہ کر کے فرمایا حسین و منی و انا منالحسا بس انہوں گل ختم کریے اگو کا سیدھا پڑیے بھائی نو بھی بڑی جلدی ہے تنویر بات سنوں تے میں نو بھی بڑی جلدی ہے میں اتنی جیڑی گل کر دی کیتی ادھی ہے کہ بلا اجا تا بارات چڑنی آئی امام حسین دی انتظام دسنے آئیں نال نال کون آئی تے اگو کے انتظام آئیں مگر جلد سے اتنی بھی لمبی گل کر سکیں دی اس سو زیادہ نہیں کر سکیں دی تقریبا میں نے ان کوئی اٹھارہ انہی منٹ ہو گئے ان گل کریں کسیدہ پڑھ دا امام حسین علیہ السلام دی بارات آگئی جناب عمراء القیس دے گھر آواز بھی ٹھیک کریں ایدھا بھی ٹھیک کریں پیچھلے اندھا بھی اے جڑی سین شرم حیادی کتاب جڑی سین شرم حیادی کتاب جڑی سین شرم اللہ اوروبی hash حیادی کتاب جڑی سین شرم سر بولو حیدری جڑی سین شرم بی بی ربا بیٹھن اپنے حجرچ دلہن بنکی سینڈ دلہن بنکی بیٹھے جڑیاں دور دور بادشاہ آدیاں دھیاں آئی ہوئی ہیں بی بی کول وہ بھی اسے کمرج تو کسے پوچھیا چاہا بی بی توڑا رشتہ کی تھے ہویا بی بی آکھا مدینے او کون ان فرمایا سید کہڑے سید تب بی اپنی نوکر نو 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 خاص سنو اشارہ کی تھا اٹھے اٹھے دا سینہ نو تعرف کرا تقلید خاص پہیاں دیئے ای بی بی تے لا دا بکھرا ہی دینے ای دا غازی دے ور تے شوہر حسین سارے اچھا بولو حیدری آباد رو اللہ تعرف سارے اچھا بسم اللہ زندگی ہوئی کلید خاص پہیاں دیئے ای بی بی تے لا دا بکھرا ہی دینے ای دا غازی دے ور تے شوہر حسین ای بی بی تے لا دا بکھرا ہی دینے ای دا غازی دے ور تے شوہر حسین اے گلبہ سارے اے گل لا جوابے ای بی بی تا کیتا علی انتخاب سارے بولو بڑی مہربانی ناظر میں ممبر نے میرا اعلان کیتا ہے میں سنڈا بی ٹائم وقت اٹھے کھلم وقت ہی سنڈا کھلم ٹھیک اعلان کی تاس میرا تعرف ٹھیک کرائے تیجے اگر ایک گھٹ کریں دا تے میں نو کمی محسوس ہوندی تے میں کسے نہ کسے زاویے نال دسنا تہائی جو میں کیا ہاں کنیز بڑا چنگا تعرف کرائے مگر بی بی مطمئن نہیں رہی بی بی فرمایا تو بہ جا بہ جا کنیز بہ گئی سینڈ نے تھوڑا جا گھونگا ٹھٹ آیا ساریہ نے مخاطب کر کے فرمایا آو میں دسان جدہ میں جا رہی ہاں او کونن تبی بھی فرمایا اے میرا جی میرے کی تے خوشی دی میں نوحا علی ربنت نبی دی سیسے کنیزن سیسے کنیزوں سیسے کنیزوں مہربانی مہربانی اللہ امام حسین تو انہوں نے وصہ رکھے زاکری ہوئے تے سخیوی ہوئے تے بڑی گلے تو وہ بڑی اچھی بات بھائی تنویر اچھ پائیویں دی زاکرہ انہوں بڑا حق کی بننے دا ہے اللہ تو انہوں وصہ رکھے تاروں قراری ہیں نو سینڈ فرمایا انہوں وال نہیں آیا تو انہوں میں دستی ہیں میں دستیاں میں کتے جا رہی ہیں اے میرے راجے میرے کی دہم میں لوحا علی بنتے نبی دی میرا سہو رہو ہے جیلا بو ترابے جیلا بو ترابے جندے نور چہرین تکنا سواب بسم اللہ اللہ کونو وصہ رکھے اچھا امہ رباب دا جلال لفظی مانا ہے نو اوہے خوشیوں کی ماں خوشیوں کی ماں مگر رب جانے اس سینڈ دے نام تیج کوئی ایڈا در دے جدا کوئی زاکر بی بی دا نام چاوے مومن دی ہے نکل ہوئے زاکرہ کے امہ رباب حلالی دی اکھے چہان تر رہن دی ہے کیوں اے ڈی وستی رستی سین جہن دے پے کئی بادشاہ جہن دے سامرے کائنات دے بادشاہ اللہ جانے اس بھی بی دا نام آوے مومن رو پوندن کیوں گیری میں نو سمجھا یہ اسے ڈک نوہ صرف پہ روندن حلالی اندی گو دوہر مل نکاری چھوڑی خالی اللہ کو رہائے قبول فرماوے چھا باز آب آگر آمین نوکار آنسائیں رب جانے بھی بی دا نام رو با باوے شریف دی ہنج لگیاں دی اے افصال گلے اسے ڈک نوہ صرف پہ روندن حلالی اندی گو دوہر مل نکاری چھوڑی خالی اندے گھر کے ہویا ستم بے حسابے آئے اندہ چھے مہین دا کسیہ گلاب اندے گھر واہ واہ حلالیوں واہ وازداریوں بسم اللہ واہ حسینیوں واہ عزداروں جی بلاوی سے ڈکنوا سیف پیروں دل حلال اندی گوہ دوہر مل نکاری چھوڑی خال اندے گھر کے ہو ستم بے حسابے اندے گھر کے ہویا آئے اندہ چھے مہین دا کسیہ گلاب دا مہرم آئی دوپاران دا ویل آئی اسے نکھنوا سیف پیروں دل حلال اندی گوہ دوہر مل نکاری چھوڑی خال اندے گھر کے ہویا ستم بے حسابے اندی گھر کے ہویا زخمی حسینے ڈا مہرم دے دوپاران دا ویل آئے بھیڑ دے خیمے دے بوہتے آئے روانا لے آجدہ حسین رووے آزمین حل دی آئی ایدو حسین رونای دو آلیا حکل ماری امہ فیغا پتہ کر کدہ ہی میرا حسین پیا روگ دایا دیا ماں مرونجی بھیڑا بوہتے کھلا روگئی جڑے بندہ ہوڑتا ہی ہائے نئی کار سگے آلی دی دھین اکبار بھول گئے بھاج کے پیرا دے گالج میں بھاکیا دی اکڑائی نہ روئے تیرے رو وڑ وڑ سے میں ماں دی کبر چھوڑیے چھے مہین یو گئے این میں جنگلے جو دی سیادہ دے امہ دی جائی دین نہیں بچدا بی بی آدیا میں اکبار کو ہائی کھڑیاں میں نسل مکائی کھڑیاں حسین تو گوائیں آج تو لے کے کیا مت آئیں میں نو امہ سے ڈالا لگوئی لئی بی بی آدیا تیرا دین کی میں بچ دے سیادہ دیالیا دین اسغر مگ دے تیلو زہرات آواز سے میرے ویڑ دی سمجھاوی ایک بار سارتے ہاتھی چا مارے اتنا اچھا رونے صغیر دی ماں تیرے حق اج دعا کرے ایدا حسینہ کی آئے دین اسغر مگ دے رب جانے کے دے خینج سن دی بیٹھی آئی رباب بھاڈی کے دینوں انگل نہ لیا اسغر نوحانہ لگے اتھے آئی جتے بہن بیرا کھڑے رو میر دیدہ ہاتھ نب کے آلیا دے ہاتھ رکھیا اسغر نوحانہ لوجودہ کر کے اسغر نوحانہ لگے اتنا اچھا رکھیا دیئے مری ایک نشانی تیرے کول راس گئی ڈوج شامچ تا واپس ناسی آباد رامین آباد نوکہ رہا ہاتھ نہ جڑے نوکہ ران نوکہ رہا ہاتھ نہ جڑے کرو دینہ ہتھ نب کے بھیڑ دے ہتھ رکھیا آنالو پوتر جدا کر کے حسین دو ادھا کیا دیئے مری ایک نشانی تیرے کول راس گئی ڈوج شامچ تا واپس ناسی تیرے بعد ہو گئی امہ بے ہجابے تیرے بعد ہو گئی امہ بے ہجابے قدی چھاں تے با سینہ اجڑی ربا ہمیں سہر خان اللہ بھلا کریں میں بڑا مجبور ہوں بی بی دے نہ ہوں تے ناراض نہیں ہوں نا میرا بچھلا ہو میں دروے نہ ہوں اچھا قبلہ قبلہ دروال پڑھ دھی دا ہتھ آلیا دے ہتھ رکھیا اصغر روحان علو جدا کر کے حسین دے ہتھا تے رکھیا دیئے نارو میری حکی نشانی تیرے کول راس گئی ڈوج شامچ تا واپس جو ہو گئی امہ بے ہجابے حسین میرے مان مکن چھاں تے با سینہ اجڑی ربا تُسا سارا مجمع میں سیاداں میں تُسا سارے دھگو حت بدکھنا بی بی دے نہ ہوں تے دل لکھی میں نو معاف کر دے ہوئے اگر میں کتاباں حج سے نہ پڑ دوں مانا تا خیر آئی میں کتاب پڑ داں میں اکھی نال جڑی روایت زاکر پڑ دے ہوئے نا تے پھر ممبر تے لکاں جاوے تو اوہ یزید دا وکیل بن دا ہے اس وقت سے میں اکھ نال پڑے آئے تے اوہ گل میں تن سنا رہی ہوں پوری دنیا حیرانے جڑی ماہ دا ٹھارا سالہ دا مارانے اوہ ماہ چھاں تے بہ گئی جڑی ماہ دا سہرے آلا مارانے انہی ماہ چھاں تے بہ گئی جنا ماما دیا نسلہ مگ گئیاں اوہ چھاں تے بہ گئیاں پوری دنیا سوال کرے نئے کیوے مارانے رباب دے اصغر کھوں جے تے جیندی رہی آئی چھاں تے نہیں آئی اوہ میرا بھراس چھڑا پتر کو سیاں اوہ سگدہ ماہ چھاں تے باویاں زلم بن وڈائے کیڑا زلمیں اینڈی دھی دے در آشی مارنے اتارے ستم گرنے جا جا تمہ چھے مارنے ماتم گر یار اگہ ہائے مغز اوہ اینڈی دھی دے در آشی مارنے اتارے ستم گرنے جا 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 نہ ملیا مغز اوہ کھو ایک گھوٹے وی آبے نمی آئے کھڑا دے سی امت نبی نوجوہ بس تقریبا میں اپنا ٹیم بڑھ چکا ہوں بس 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 علی دواز سے میں آخری ایک وین کر دا ہوں بھائی تنویر باس اللہ زندگی کری جدا مختار دی شہی آئی پتر دے کسن دے بعد میری سینڈ ربا پنچ سال زندہ رہی ایک ایٹھ ہجری اچھ پتر کو تھا چھ ایٹھ ہجری اچھ دنیا تو دوری تو سا کھوڑے منہیں وچہائے کیتی ہے اے جیڑے جھولیاں لے پتروں نننو اے مامانو بڑے پیارے گوائی لائلوے آئے گھر ون کے وڈے نال سختی بھی کر سکتی ہیں وڈے نڈوک تکلیف ہوئے تھے اتنی مانو نہیں ہوندی اتنی جھولیاں لے دی ہوندی رب قسمت نال دو سانگیں بنائیں ہیک دھی ہیک اچھا دھی شام تے پتر کربلا تے جیدہ واپس آلی آئی آئی نا شام ہی جو تے دھوک تے باندھی آئی او کیفیت پردہ لالا بے کی میں باندھی آئی دو کبرہ بڑا باویا سجے ہے کھبے جڑی سجے کبرویا او تے لکھیاں علی اسگر جڑی کھبے کبرویا او تے لکھیاں معصومہ انہ دو کبرہ دے درمیان جڑی جگہ بچیا او تے لکھیاں مظلوم حسین تُو رو تے بھاوے نروح حسیند نام تے ساراڈی پیل شانی رکھے وینڈ کریا آکھے آنیب دیو دیئے ایویل سورا دا بابا بیدی آکھے آہی کو پدر آئی جڑا تے رے تُویل گیڑا چھوڑا آدھی آئی میں نود آئی بھولا آج دے میرا اسگر ٹوڑ گی ہے واہ 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 بھلا ہووی جوانی نس ماتم کو مول ہووی بھائی وہ ختم نہ ہو کری چھے ٹھجری جی آئے لالے اور آدین دعا جو منگ دی آئی منظور تھے یا کوئی نہ نانا میں نغادی دی کس میں ساراڈی دھپتے باوے آ جڑے گیلے شام آوے آ کربلا دموں گھر کے اکیاس غرا ماب دی گلے دی ائی مختار دی شاہی آئی مضمون نہیں پردہ حکوین کردہ مختار ابراہیم بن مالک اشتر نو پنچ سار دی تے بیوان کے نا تے سجاد نو دے ای او پھر آیا تے مولا فرمایا میرا شکریہ دا کریں تے انوا کہیں کی داؤں حرمل گول اسگر بھیرا دا قاتل گول اے جو پنچ سال ہو گئے ان میری ماں چھانتے نہیں بھنی مختار حرمل دا سر کٹ کے مختار مدینہ آیا حرمل دا سر مدینہ آیا دروازے تے آئیت تدہیر بھڑی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَانْكُمُ الرِّنْسَى اَحْلَ الْبَیْتَوَيُوْتَحِرَكُمْ تَطَحِرَا علی جی دی سٹھ مارے سجاد جی اما باہر دروازے تے کوئی باہر بیدہ مکانی ہے اوہ بنا میری مجلے سے جھ کیوں آئے گیڑا سطر سنکے ہائے نہیں کریں گا بیمار اٹھے آئے ہاتھے چاہ سا جھکی ہوئی کمار اکھا چو خون چٹی داری خون روندویا گھار تو بہرے مختار ڈٹھے آدھے ہے تا کوئی سیاد اسے تا پوچھنا میں سجاد کو مل رہے پتھر تا دلائی تا کابو کر بے آجا ساتھ قدم بیمار دو رہی مختار حقل ماریے بھڑھنا میں سجاد کو مل رہے سیادا دا چاچا مختار وہ غریب میں آ مختارا دے مرونیا تو اٹھاویس سال دا جوان لاؤے ہون تا تیری کمار جھک گئیے داری چٹی ہو گئیے اے کیا ہویا تا گلچ بھائی پا کیا دے کمار میری جھوڑا لائیے جوانی شام خان ماتم کر ماتم کر کیا گھر سجاد سیادا دے کمار میری جھکا گئیے جمانی شام خان ماتم کر کیا گھر سجادا دے کمار میری جھوڑا لائیے سیادا دے کمار میری جھوڑا لائم